سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سترہ سترہ مئی سترہ مئی دوہزار پندرہ کی تاریخ ہے میں اس وقت کھڑا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت گمد خطرہ کا سایہ ہے اس وقت تقریباً اثر کے چار بجے ہیں اور مسجد نبی میں اثر کی ادان بھی ہو چکی ہے تھوڑی ہی دیر میں جماعت بھی شروع ہونے والی ہے انشاءاللہ میں آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں میں ان لوگوں کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ گمد خطرہ کا سایہ نہیں ہوتا یہ دیکھئے میرے سامنے گمد خطرہ کا سایہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اور ابھی اس کے ویڈیو فلم بھی بنا رہا ہوں اور یہ دنیا وانوں کو دکھانے کے لیے یہ گمد خطرہ کا سایہ ہے اور جو خود ڈائریکٹ اس کا سایہ نکال کر میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ گمت خدرہ کا سایہ نہیں ہوتا وہ اپنا عقیدہ سے ہی کرنے اور اپنا ایمان سے ہی کرنے اور یہ جان لیں کہ گمت خدرہ کا سایہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ان لوگوں کے لیے بھی یہ سایہ کی تصویر یا فلم میں دینا چاہتا ہوں جو لوگوں کو بتانے کیلئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں گمت خدرہ کا سایہ ملے تاکہ وہ گمت خدرہ کا سایہ کا انکار کرنے والوں کو وہ دکھا سکے بتا سکے کہ دیکھو جی گممت خدرہ کا سایہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں گممت خدرہ کا سایہ صاف موجود ہے اثر کا وقت ہے تقریبا شام کے چار بجے ہیں اور یہ گممت خدرہ کا سایہ ہے اور یہ ڈائریکٹ آپ گممت خدرہ بھی دیکھ لیجئے ساتھ میں گممت خدرہ بھی دیکھ لیجئے سورج لگ رہا ہے گممت خدرہ کو اور اس کا سایہ یہ زمین پہ ڈائریکٹ آ رہا ہے اور یہ گمبدِ خدرہ کا ہی سایہ ہے اس میں کسی کو شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے لوگ اپنا ایمان درست کرنے اپنا عقیدت